مارکہ ای امجوہا دسمبر 1305 کو پیش آیا یہ سلطنت دہلی اور وسطی ایشیا کے منگولوں کی چغدائی خانیت کے درمیان لڑا گیا اس وقت سلطنت دہلی پر علاو الدین قل جی کی حکومت تھی منگولوں کے لشکر کے قیادت علی بیگ اور ترتک کے پاس تھی جبکہ سلطنت دہلی کے لشکر کی سپاہ سالاری کے فرائز ملک نائک سر انجام دے رہے تھے اس کے علاوہ تغلق شاہ اور غیاس الدین بھی ان کے ساتھ لشکر کے قیادت کا اہم حصہ تھے یہ جنگ امروہا کے مقام پر لڑی گئی جو کہ موجودہ اتر پردیش کے پچھتر اجلا میں سے ایک ہے اس جنگ میں سلطنت دہلی نے منگولوں کے لشکر کو شکست دی اور منگولوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ان کے قریب بیس ہزار لوگ مارے گئے اور نو ہزار کے قریب قیدی بنا لیے گئے بارکہ امروہا منگولوں کے ہندوستان پر حملوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے ہندوستان پر منگولوں کا پہلا حملہ چنگیز خان کی قیادت میں کیا گیا جب سمرقند کے میدان میں جلال الدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ہندوستان کی طرف چلے آئے چنگیز خان نے اپنے دو سالاروں دو ربی اور بالا کی قیادت میں بیس ہزار فوجی جلال الدین کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجے انہوں نے لوہور، قصور اور ملتان کے مزفاتی علاقوں پر حملے کیا دوسری طرف جلال الدین نے دہلی کی ترک حکومت سے منگولوں کے خلاف پناہ مانگی لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا جلال الدین نے اب پنجاب کے حکمرانوں کے خلاف جنگیں لڑی جن میں سے اکثر میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد وہ پناہ لینے کے لیے ملتان کے مزفاتی علاقوں میں چھپ گئے اور بعد ازاہ ایران چلے گئے دہلی سلطنت پر منگولوں کے باقاعدہ حملے بارہ سو اٹالیس میں شروع ہوئے جلال الدین مسعود نے بارہ سو اٹالیس میں منگولوں کے دار الحکومت قناقرم کا دورہ کیا اور منگ کے خان سے درخواست کی کہ وہ دہلی سلطنت حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کرے منگ کی خان نے اپنے ایک سالہ سالی نویان کی قیادت میں فوج بھیجی جنہوں نے لہور اور پنجاب کے کئی مزفاتی علاقے جلال الدین مسعود کو حاصل کر کے دیئے اس کے بعد کافی عرصے تک سلطنت دہلی اور منگولوں کے درمیان تعلقات کافی بہتر رہے بارہ سو ساتھ میں جب وستی ایشیا میں منگولوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی تو چغتائی خانوں نے وستی ایشیا کی حکومت کو سمحالا بارہ سو اسی تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا لیکن بارہ سو اکیاسی میں جب دوہ خان کو منگولوں کا عظیم خان بنایا گیا تو اس نے منگول سلطنت کو ہندوستان تک وسیع کرنے کا منصوبہ بنایا اور کئی حملے کیے اس کے بعد کئی چھوٹے حملے سلطنت دہلی پر کیے گئے جن کا سامنا جلال الدین خلجی نے کیا جو کہ اس وقت وہاں کا حکمران تھا اور چغتائی خانیت کو اکثر میں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا جلال الدین خلجی کے بعد جب سلطنت دہلی کو علاق دین خلجی نے سمحالا تو چغتائی خانیت کی منگول فوجوں نے بڑے پیمانے پر حملے کیے بعض مواقع پر تو وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے سب سے پہلا بڑا حملہ بارہ سو ستانوے کے بوسم سرما میں ہوا منگولوں کی اس حملہ آور فوج کی قیادت نویان قادر نامی سالار کر رہا تھا اور انہوں نے پنجاب کے علاقوں کو بہت حد تک نقصان پہنچایا ان کا خاتمہ مارکہ جنہ منجر بارہ سو اٹھانوے میں الگ خان اور زفر خان کی قیادت میں سلطنت دہلی کی فوج نے کیا اس کے بعد پارہ سو اٹھانوے سے نینیانوے تک ایک منگول فوج نے اس سنت پر حملہ کیا اور سیوستان کے قلعے پر قبضہ کر لیا کہا جاتا ہے کہ یہ منگول فوج نیکوڈیری کے فراریوں وہ منگول جو ترکستان اور منگولیا سے فرار ہو کر افغانستان میں قیام پذیر تھے پر مشتمل تھی علاودین خلجی نے زفر خان کی قیادت میں ایک فوج کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور سہون کا محاضرہ کرنے کے بعد منگولوں کو شکستے دی گئی اس وقت دیلی کی فوج کا ایک بڑا حصہ الگ خان کی قیادت میں گجرات میں چھاپے مارنے میں مصروف تھا وہاں سے واپسی کے وقت لشکر میں موجود منگولوں نے بغاوت کی جس کو اسی وقت کچل دیا گیا بارہ سو نینیانوے میں دوا خان نے اپنے بیٹے کتلو خواجہ کو فوج دے کر دیلی فتح کرنے کے لیے بھیجا یہاں پر بارکہ ایک کلی ہوا جس میں قتلو خواجہ کی فوج کے مقابلے میں سلطنت دیلی کی فوج کی قیادت اللہ الدین خلجی نے خود کی ایک بار پھر منگولوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا البتہ اس جنگ میں زفر خان کی غلطی کی وجہ سے دیلی سلطنت کی فوج کو بھاری نقزان اٹھانا پڑا ان کے کئی افراد مارے گئے اس کے بعد تیرہ سو دو اور تیرہ سو تین کے باسم سرما میں اللہ الدین خلجی نے فوج کا ایک حصہ کاکتیاں کے دار الحکومت کی طرف روانہ کیا اور خود چطور کا محاصرہ کرنے چلا گیا اگست تیرہ سو تین میں منگولوں نے نویان ترغائی کی قیادت میں دیلی کو غیر محفوظ جانتے ہوئے دوبارہ حملہ کر دیا لیکن اللہ الدین خلجی منگول فوج سے پہلے دیلی واپس مہچنے میں کامیاب ہو گئے اور اس حملے کو ناکام بنا دیا دیلی سلطنت سے مسلسل شکست کھانے کے بعد منگول اب اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنے باہمی اختلافات کو ختم کر کے تیرہ سو پانچ میں ایک بہت بڑا حملہ کیا جسے مارکہ امروحہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں منگولوں کا سلطنت دیلی پر قبضہ کرنے کا خواب اور اس کے نتیجے میں ملنے والی مسلسل شکستیں ہی مارکہ امروحہ کی بڑے وجہ تھیں منگولوں نے مارکہ امروحہ کی تیاری بھرپور طریقے سے کی کام نہیں ہونا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے دووہ خان نے منگولوں کے درمیان باہمی تنازعات کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی اس نے کئی معاہدے کیے جس کے نتیجے میں یوان خاندان اور مغربی خانیتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوئے اور مکمل امن کا اعلان کر دیا دووہ نے باقی منگول خاندانوں کو پیشکش کی کہ ہم سب مل کر ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں اور دہلی سلطنت کو پتہ کر لیتے ہیں لیکن اس بات کو عملی جامعہ پہنایا نا جا سکا اس کے باوجود دووہ خان نے تیس ہزار سے پچاس ہزار گھڑ سواروں کی فوج دہلی پر حملہ کرنے کے لیے تیار کی دوسری طرف علاؤدین خلجی بھی اس جنگ کی مکمل تیاری کر رہے تھے اسے تیرہ سو تین کے دہلی پر ہوئے حملے کے بعد یقین تھا کہ منگول دوبارہ حملہ کریں گے اسی لیے اس نے دہلی اور آس پاس کے علاقوں کو مضبوط بنانے کا کام شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں بھی اضافہ کیا اور اسے مزید منظم اور تربی اتیارتہ بنایا تیرہ سو تین میں دہلی پر کیے گئے بنگول حملے کے بعد علاؤدین خلجی نے سری کے نو تعمی شدہ قلے میں رہنا شروع کر دیا اور قلے کی تعمیر مکمل کروائی اس کے علاوہ علاؤدین خلجی نے نئے سرحدی قلے بھی تعمیر کیے اور جو پہلے سے موجود تھے ان کی مرامت بھی کروائی اور مزید حفاظت کی غرض سے وہاں پر قابل کمانڈروں کو مقرر کیا لیکن ان سب انتظامات کا منگولوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے تیرہ سو پانچ میں دہلی پر حملہ کر دیا وستی ایشیا کی چغتائی خانیت نے پچاس ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک زبردست لشکر تیار کیا بعض مورقین نے لکھا ہے کہ اس لشکر کی تعداد تیس ہزار تھی اس لشکر کی قیادت علی بیک کر رہا تھا بعض جگہوں پر علی بیک کو چنگیز خان کی اولاد بتایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں علی بیک کا تعلق کھونگی رات قبیلے سے تھا اس کی شادی ایک چنگیزی شہزادی سے ہوئی تھی وہ شہزادی چنگیز خان کے بیٹے اگدائی کی اولاد تھی علی بیک کے علاوہ اس لشکر کے قیادت میں شامل دیگر افسران میں سے ترتک اور نویان ترغائی کا نام قابل ذکر ہے نویان ترغائی ہندوستان پر ہونے والے کافی منگول حملوں میں شامل رہا ہے 1299 میں قتل و خاجہ کی قیادت میں دہلی پر حملہ کرنے والی فوج میں نویان ترغائی بھی شامل تھا اس کے علاوہ 1230 میں نویان ترغائی نے دہلی حملے میں منگولوں کی قیادت کی تھی لیکن اس دفعہ جب منگول فوج نے جہلم دریا کو پار کیا تو نویان ترغائی واپس پلٹ آیا کہا جاتا ہے کہ اس کو واپس افغانستان پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ساتھی منگولوں نے قتل کر دیا تھا نویان ترغائی کے واپس پلٹنے کے بعد منگول فوج علی بیگ اور ترتک کی زیر قیادت حملے کے لیے آگے بڑھتی رہے مارکہ امروحہ سے پہلے جس منگول لشکر نے بھی دہلی کی سلطنت پر حملہ کیا تھا وہ سیدھا سرحدی طرف سے حملہ آور ہوا تھا اور انہیں کامیابی نہ ملی اس دفعہ سرحدی قلعوں کی تعمیر اور مرمت کے بعد دفعہ بہت مضبوط ہو چکا تھا اسی لیے علی بیگ نے سرحدی طرف سے حملہ کرنے کے بجائے اندروں نے پنجاب کی طرف سے حملہ کیا یہ علاقہ بھارتی پنجاب کے نام سے موجود ہے منگول فوج علی بیگ کی قیادت میں شوالک کی پہاڑیوں میں موجود علاقوں میں پہنچی اور وہاں پر لوٹ بار کرنا شروع کر دی وہ تقریباً تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ہمالیا کے دامن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گنگا کے میدانی علاقوں کی طرف بڑھنے لگے کسی بھی سرحدی قلعے پر حملہ نہ کرنے کی وجہ وہاں کی سخت حفاظت تھی پنجاب کا علاقہ یوں تو ملک نائک کے بات ہے تھا اور اسی کی حفاظت میں آتا تھا لیکن ملک نائک اس وقت دہلی میں سرحدی قلعے پاس موجود تھا اور اس کی فوج کا بڑا حصہ بھی دہلی شہر میں تھا اس لئے منگولوں کو پنجاب میں زیادہ مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ گنگا کے میدانی علاقوں کی طرف بڑھتے چلے گئے علی بیگ کی زیر قیادت منگول فوج ابھی دہلی تک نہ پہنچی تھی کہ علاو دین خلجی کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے ملک نائک کے قیادت میں ایک عظیم شان پوچ کو مرتب کیا مختلف جگہوں پر ملک نائک کے کئی اور نام بھی لکھے گئے کچھ مورخین نے اسے صرف نائک اور کچھ نے مائک بھی لکھا ہے کچھ جگہوں پر تو نانک بھی لکھا ہوا ہے جو کہ بالکل غلط لفظ ہے بعد کہ کچھ مورخین نے اس کا نام ملک نائب لکھ دیا یا ملک نائب دراصل ملک کافور کے ایک اہدے کا نام تھا اس غلطے کی وجہ سے بعض مورخین نے یہ بھی لکھ دیا کہ وہ ملک کافور ہی تھا جس کی قیادت میں سلطنت دہلی نے مارکہ امروحہ میں منگولوں کے خلاف لڑنے کیلئے فوج بھیجی تھی جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے ملک کافور ایک الہدہ اہدے دار تھے اور ملک نائک ایک الہدہ سالار تھے اور مارکہ امروحہ میں دیلی سلطنت کی فوج کی قیادت ملک نائک ہی کر رہے تھے منگولوں کو ہرانے کیلئے بھیجی گئی بتائی جاتی ہے ملک نائک کے علاوہ وہ بہت سے قابل کمانڈر جیسے کہ بحرام، تغلق شاہ، محمود سرتیہ اور تلک بھی اہم دستوں کی قیادت کر رہے تھے ملک نائک تیس ہزار گھڑ سواروں پر مشتمل یہ مضبوط پوج لے کر منگولوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے دیلی سے روانہ ہوئے انہوں نے راستے میں کچھ علاقے جہاں منگول قابض ہو چکے تھے پر حملہ کیا اور انہیں منگولوں سے آزاد کروا لیا سلطنت دیلی کے لشکر اور وستی ایشیا کے منگولوں کے لشکر کا سامنا موجودہ اتر پردیش کے علاقے امروحہ میں ہوا منگولوں نے علی بیگ کی قیادت میں دیلی سلطنت کے لشکر پر حملہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے دو یا تین حملے کیے جو کافی کمزور ثابت ہوئے امیر خسرو جو کی سلطنت دیلی میں ایک پہت بڑے مورخ تھے انہوں نے لکھا ہے منگولوں کے اس حملے کی حیثیت مچھر کے ایک لشکر کیسی تھی جو ہوا کی سمت کے خلاف اڑنے کی کوشش کا دہا ہو دو تین حملوں کے بعد ہی منگولوں کے لشکر کی حمت جواب دے گئی علی بیگ کی قیادت میں دیلی سلطنت کے لشکر نے زوددار حملہ کیا اور منگولوں کے پاؤں اکھاڑ دیے امروحہ کے میدان میں یہ جنگ منگولوں کے لیے ایک بھائیانک خانب جیسی ثابت ہوئی انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس جنگ میں تقریباً بیس ہزار منگول مارے گئے اور نو ہزار قیدی بنا لیے گئے دیلی سلطنت کے نقصان کا کسی بھی جگہ پر درج نہیں ہے کیونکہ منگولوں کے مقابلے میں وہ نقصان تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا جنگی قیدیوں کو علی بیگ اور ترتق کو بھی قیدی بنا لیا گیا علی بیگ اور ترتق کو بھی قیدی بنا لیا گیا اور کچھ عرصے بعد ان نو ہزار قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا علی بیگ اور ترتق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی کچھ عرصہ قید میں رکھنے کے بعد مار دیا گیا ان کو ہاتھیوں کے پاؤں تلے روندہ گیا تھا مقتصرا یہ کہ بنگولوں کی صرف کچھ مخصوص تعداد ہی میدان سے فرار ہو سکی اور وہ نواہی علاقوں میں چھپ گئے اور بعد میں افغانستان واپس چلے گئے علاودین خلجی کو جب دہلی سلطنت کے لشکر کے فاتح ہونے کی خبر ملی تو اس نے دہلی میں ایک بہت بڑا دربار لگایا اور ملک نائک اور اس کی فاتح فوج کا شاندار استقبال کیا اس تقریب میں قیدیوں کو علاودین خلجی کی سامنے پیش کیا گیا اور ان میں سے کچھ کو اسی وقت مار دیا گیا جبکہ باقیوں کو قید میں ڈال دیا گیا اس عبرتناک شکست کے باوجود بھی منگولوں کے رادوں میں کوئی کمی نہ آئی اور وہ مسلسل دہلی سلطنت سے بدلہ لینے اور اس پر قابض ہونے کی کوششوں میں جتے رہے تیرہ سو چھے میں دووہ نے ایک اور عظیم لشکر تیار گیا اور اسے ہندوستان پر حملہ کرنے بھیجا اس لشکر کا مقصد علی بیگ کی موت کا بدلہ لینا تھا انہوں نے دریائے راوی کی طرف سے حملہ کیا اور راستے میں آنے والے علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے لیکن دہلی سلطنت کی فوج نے انہیں بھی شکست دے اور ہندوستان سے جانے پر مجبور کر دیا اسی سال دوہ خان کی موت ہو گئی اور منگول سلطنت پکھرنے لگی تخلق شاہ کی قیادت میں ایک فوج نے افغانستان میں منگولوں پر متعدد حملے کیا اور انہیں منتشر کر دیا اس کے بعد خلجی دور میں دہلی سلطنت پر کوئی خاص منگول حملہ نہیں ہوا موسیقی موسیقی موسیقی